ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پروگرام ہم دیکھتے ہیں کے ساتھ ڈاکٹر رمالہ ربانی بیری عبزان سے کسی نے پوچھا وہ بھی ایک ہسٹورین گزرے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے ہسٹورین گزرے ہیں جن سے ایک ہی بات پوچھی گئی ان سے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ ہسٹ میں بہت ہی امن ہے لیکن ہمارے ملک میں پوچھنے والے پاکستانی تھے پوچھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ دہشتگردی ہے بہت اموات ہوتی ہیں حالات بہت خراب ہیں سنگینی کا اندازہ کروانے کے لیے انہوں نے ایک لمبی لس گنوادی واقعات کی اس کے بعد وہ صاحب وہ ہسٹورین وہ انٹرنیشنل ہسٹورین فرماتے ہیں کہ آپ کی کیا خیال ہے کہ ویسٹ میں کیا حالات ہیں اس کے بعد وہ گنواتے ہیں صرف یوکے کے عداد و شمار اور وہ گنواتے ہیں تو وہ عداد و شمار پاکستان میں گنوائے جانے والے حادثات اور عداد و شمار سے دگنے نکلتے ہیں پوچھتے ہیں کہ دراصل آپ لوگوں کے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ گٹر کا ڈھکنا اٹھایا کس نے آپ اسے نیوز بناتے ہیں لیکن وہ رکھا کس نے آپ اسے کبھی نیوز نہیں بناتے ہیں اسے اپنے اسے مسئلے کو درست کر لیجئے آپ کے حالات خود بہتر ہو جائیں گے یہ بات اس لئے کرنا ضروری ہے کہ ملک میں بہت کچھ اچھا ہے جو ہو رہا ہے ہم کیوں صرف وہ دیکھنا چاہتے ہیں جو اچھا نہیں ہے جو اچھا ہو رہا ہے اس کی بات کرنا چاہیں گے کن چیزوں پہ ہم ایک پیج پہ آ سکتے ہیں کونسی چیزیں ہیں جو سینٹر آب در کنیکشن ہو سکتی ہیں فر آل پارٹیز ہم وہ بات کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کن چیزوں میں امپروومنٹ ہے لیکن جو امپروومنٹ ہو رہی ہے اس کے اوپر کیوں نہ بات کریں آج ہمارے صاحب پروگرام میں موجود ہیں زفر علی شاہ صاحب سینئر رہنما ہے نون لیگ سے تعلق ہے خوش آمدید صاحب ہمارے صاحب شامل ہے علی محمد خان صاحب پی ٹی آئی سے تعلق ہے ایم این اے ہے خوش آمدید صاحب شاہ صاحب ہمارے ملک میں جو کچھ اچھا ہے اس کے اوپر نظر نہیں پڑتی یا ڈالنا نہیں چاہتے اچھا کچھ ہے ہی نہیں جس پہ نظر پڑتی کچھ بھی اچھا نہیں ہے میں کہہ سکتا ہوں اچھے سے مراد اگر within the form all ہے تو وہ تو بہت سارے لوگوں فرام لگائے ہوئے ہیں فوٹو لگائے ہوئے ہیں اچھے سے مراد جو میں لیتا ہوں آپ کے ذہن میں کیا ہے اچھا وہ ہے جس کو اوورال سوسائٹی جس کو اچھا کہے یا اس اچھے کی لپیڈ میں سوسائٹی بھی اچھی نظر آئے اور اگر ایسی بات نہیں ہے کیونکہ سوسائٹی سے پچانے جائیں گے ہم کوئی بھی اگر ویسٹرنگ آپ نے ابھی حوالہ دیا وہ کوئی بھی کسی کے گھروں میں اندر داخل ہوگے تو اپنے دے رہا سوسائٹی ہے جو تصویر پیش کرتی ہے کہ ہم کیا ہیں اس میں اگر تصویر نظر ایسی آسی ہی تھی ہے کہ ہم اچھے ہیں تو اچھے ہوں گے اور اگر ہم سوسائٹی میں ہی اگر کوئی ایسی بات نہ ہو تو کیسے ہم اچھا کہاں سے دونے ہی آپ مطلب لگتا ہے یہ کہ تقریبا نال مست تو پھر سیون ڈیکیرز ہو گئے ہیں ستر سال باقی کیسے ہیں باقی سے پراد کون ہم باقی کیسے ہیں یہ مملکت باقی کیسے ہیں ستر سال ہوگی تو ہم باقی کیسے ہیں اگر سب کچھ کلیپسٹ ہے اگر ستر سال ہوگی ہے تو ابھی تک ہم باقی کیسے ہیں کوئی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم باقی ہیں آپ کو بتا کہ ہم مسلمان بھی ہیں ہمارا عقیدہ بھی ہے کچھ مطلب ہوئے اور بہت سورے کام ہمارے اللہ ہی کرتا ہے ہم کریں نہ کریں اللہ توکلی ہو رہے ہیں جی ہے جی ہے ٹھیک ہے خان صاحب علی محمد خان صاحب سچویشن جو آج کی ہے پلٹیکل سچویشن کی اگر بات کر لیتے ہیں اور ساتھ سیکیورٹی سچویشن کی بھی بات کریں گے سیکیورٹی سچویشن لاہور میں دھماکے ہو رہے ہیں کابل سے ہوتے ہیں پھر یہاں پہ ہوتے ہیں پھر یہاں سے لوگ پکڑے جاتے ہیں آپریشن ابھی بھی چل رہے ہیں دلفساد چل رہے ہیں اندر باہر یہ چیزیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ پلٹیکل کی آس ہے اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے پاس کیا ریزن ہے کہ ہم ایک پیج پہ آجیں اور کیا کوئی آئے گا بھی ایک پیج پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم جب بھی ایسی صورتحال ہو جس طرح اس طرح پاکستان کی ہے تو میں سمجھتا ہوں گارڈنس کے لیے پھر آپ کو کہیں دیکھنا پڑتا ہے بحیثت مسلمان آپ کو گارڈنس قرآن اور سننا سے ملتی ہے اور پورا قرآن ایک چیز سے بھرا پڑا ہے اور وہ ہے امید اللہ کریم کہتے ہیں اللہ سے ناومیدی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے اللہ سے ناومیدی آپ جو ہے نہ رکھیں ہمیشہ اللہ سے امید رکھیں انسان کی اس کے اندر ایک فطری جبلت ہے انسان میں یہ گر کے اٹھتا ہے ہر رات کے بعد جو ہے جو ہے صبح ہوتی ہے ہر جو دن ہے وہ آپ کو چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ میں نیا پیدا ہوں اور یہ میں ایک دبا پیدا ہوں کل کا دن کوئی اور ہوگا آج کا دن آخری دن سمجھ کے تم کرو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں نہ سارا اچھا ہے نہ سارا برا ہے لیکن بدقسمتی سے دنیا میں بھی یہ ایک ٹرنڈ ہے لیکن شاید پاکستان نے چونکہ ہمارا میڈیا اب اتنا نیا بھی نہیں ہے کافی زمانہ ہو گیا ہے بہت عرصہ ہو گیا مشرف صاحب کے بعد جب یہ مشرف صاحب کے کچھ برے کام بھی ہیں لیکن کچھ اچھے بھی ہیں میڈیا کو ازادی نہیں اچھو میں یہ ایک اچھا کام ہے کہ میڈیا جو ہے مشرف صاحب کو پورا کریڈ نہیں جاتا اس کے پیچھے جنرلسٹ کی اور آپ کی میڈیا کمیونٹی کی بڑی سٹرگل لی ہے لیکن جو اجازت جو ایک حکومت کی طرف سے آتی ہے کہ اوکے آپ میڈیا ہوس کھول لیں وہ جو ہے وہ ان کی طرف سے جو جنرللسٹ تھے جب زیاء الحق صاحب کا زمانہ تھا یا عیوب خان صاحب کی جکٹیٹرشپ تھی تو تب بھی تو جنرللسٹ اپنا کام کرتے تھے پرنٹ میڈیا کے صورتے کوڑے کھاتے تھے لیکن کام تو کرتے تھے لیکن جب سے یہ میڈیا آیا ہے ہمارا اس میں ایک ٹرینڈ ہے کہ جو نیگٹیو چیز ہیں اس پہ بریکنگ نیوز بنتی ہے تو اس سے ہماری قوم کی سائکی اگر آپ دیکھیں آپ کو بہت لوگ ڈپریس نظر آئیں گے گھروں میں بہت سے لوگوں نے اب یہ میں آپ کو کہوں بہت سے لوگوں نے یہ ٹاک شوز اور کرنٹ افیرز کی پروگرام دیکھنا کم کر دی ہیں کیونکہ سارا گھر ہم لوگوں کی وجہ ڈپریس ہوتا ہے نیگٹیوٹی پر موٹو کرتے ہیں صرف پوزیٹیوٹی پر ڈسکشن کم ہوتی ہے کیونکہ ہم نے شاید یہ سمجھ لیا ہے کہ پوزیٹیوٹی بکتی نہیں ہے ہم شاید سمجھتے ہیں کہ دھماکہ ہو گیا پوزیٹیوٹی بکتی نہیں ہے یہ ہم نے سمجھ لیا ہم نے سمجھ لیا حالیٰ کہ ایسا نہیں ہے لوگ پوزیٹیوٹیو چیز دیکھنا چاہتے ہیں مجھے آپ پر ایک بات بتائیں ہم یہ ابھی رمضان گزرا ہے الحمدللہ ہماری قوم ان لوگوں میں سے ہے دنیا کے چند ان قوموں میں سے ہیں جو ٹیکس بڑا کم دیتے ہیں لیکن زکاة بہت دیتے ہیں خیرات دیتے ہیں صدقات بہت دیتے ہیں رمضان میں ہم لوگ بہت صدقات کرتے ہیں ہم پاکستانی بہت صدقات دیتے ہیں ہسپتالوں کو دیتے ہیں ایتیم خانوں کو دیتے ہیں چوکت خانم اس کی مثال ہے انسار بنی ہر جگہ وہ کیوں کرتے ہیں اگر آپ صرف کسی کو یہ کہیں کہ دوزخ ہے مر جاؤ گے بچوں ہیں سامپ ہیں یہ ہے وہ ہے وہ کبھی پیسہ دے گا اللہ کی رہم ہے نہیں دیکھ انسینٹیو دیتے ہیں آپ اس کو ہوب دیتے ہیں وہ اس کو امید دیتے ہیں پوزیٹیویٹی کہ تم دوگے اللہ کے نام پہ اللہ خوش ہوگا خان صاحب انٹرپس کرنا ہے آپ کو یہاں پہ آپ نے کہا کہ خوش ہوگا میں ہی سمجھتا ہوں دیکھیں زندگی میں نے ہمیشہ اپنے لیے ایک اصول بنایا ہے ایز این اپوزیشن میمبر میں نے حکومت کے غلط کاموں کی نشاندائی کرنی ہے لیکن ایز اپولیٹیکل لیڈر آپ ہمیشہ اپنی سٹرنگت پہ آگے جاتے ہیں زندگی میں بھی میں وکیل ہوں انجنئر ہوں ایک سوشل ورکر بھی ہوں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ زندگی جو ہے نا وہ دوسرے کی کمزوری پہ نہیں اپنی طاقت پہ یہ میں کب تک آپ کو کہوں گا کہ شاہ صاحب جو ہے ان کے پاس اندیرہ ہے مجھے اپنی روشنی دکھانی ہے میں ہی سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سیاسدان اپنے میں یہ کلچر ڈیولپ کر لیں کہ ہم کرٹیسزم فور تسیک آف کرٹیسزم نہیں پوزیٹیو کرٹیسزم کریں اور حکومتیں جو مرکزی ہے جو صوبائی حکومتیں ہیں اس وقت پاکستان میں ہر صوبے میں مختلف جماعتوں کی حکومتیں ہیں حکومتیں بھی کرٹیسزم کو صرف کرٹیسزم نہ لیں اس کو صرف اپنے ذات کے خلاف نہ لیں آپ اس کو پوزیٹیو سپیرٹ میں لیں لیکن یہاں پہ اس وقت مسئلہ کیا ہوا ہے پاکستان میں حکومت کوئی بھی صوبائی حکومت کوئی اچھا کام کرے گی کبھی کوئی اپوزیشن کا میمبر اس کو سرائے گا نہیں اور یہ اگر آپ کے کوئی مومنٹ چلائی ہے جیسے ہم نے ابھی یہ پاناما کی چیز مومنٹ چلائی ہے اگر دیکھیں اس پہ پیراما پہ سر بھی آئیں گے آپ نے ایک بات کی ہے صرف حوپ والی آپ نے کہا حوپ دو آبا صرف ایک آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں دیکھیں اگر آج میاں صاحب جو ہیں سپریم کوٹن کو رسک کولیفائی کرتی ہے ڈی نوٹیفائی ہوتے ہیں تو کیا نون لکھ کے حکومت گرے گی نہیں تو اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اعتصاب کیلئے کر رہے ہیں تو لوگوں کو یہ ماننا چاہیے کہ تحریک انصاف امران خان اکاؤنٹوبلیٹی کیلئے کر رہے ہیں کیونکہ میاں صاحب کے بار انہیں سے حکومت نہیں گرے گی بلکل ٹھیک ہاں اگر ہمارا عمل یہ ثابت کرے کہ ہم جو ہیں صاحب ان کو گرانے کے لئے کرنے پھر آپ سوچیں اسی طرح ہم لوگوں میں شک کا ایک بیماری بن گئی ہے ہم دوسرے پر یقین نہیں کرتے دوسرے پر شک کرتے ہیں سر آپ نے پہلے کہا ہوپ دینی چاہیے عوام کو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ شک کی بیماری پڑ گی ہے سر جن کو ہوپ دی تھی نا ان کی جب ہوپ پوری نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں نا وہ وعدائی کیا جو وفا کریں گے تو سر جب یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ ہوپ پوری نہیں ہوتی تو وہ ایکسپیکٹیشن جب پوری نہیں ہوتی نا پھر شک کی بیماری آتی ہے سر پھر شک بھی ہوتا ہے پھر مایوسی بھی ہوتی ہے مایوسی بھی ہوتی ہے تو اس میں سر یہ سسٹم شروع سے چل رہا ہے ایسا اس سسٹم کو میرے خلال بدلنا چاہیے وہ جو ہوپ دے رہا ہے نا سر میں تو بہت پور امید ہوں دیکھیں میں تو بہت پور امید ہوں یعنی کہ میں آج سے اگر پندرہ بیس سال پیچھے جاؤں جب میں کاللج سے فارو ہو رہا تھا یا جب میں انجینئرنگ انیوستی میں داخل ہو رہا تھا اس زمانے کی پولیٹکس آج کی پولیٹکس دیکھوں آج کتنے ایوی نوز ہیں آپ کے پاس آپ اینکر ہیں میں یہاں پہ آکے اپنے دل کی بات کر رہا ہوں آپ ٹوٹر پہ جائیں آپ فیس بک پہ جائیں آپ کو ایک ہوپ نظر آ رہی ہے آج آپ دیکھیں آج آپ حکومت کو کرسکتے ہیں کہ آج سے بیس سال پہلے اس طرح آپ اپن نہیں کرسکتے تھے اس طرح بہت سے کشمید ایشو اور بہت سا ریشو ماشرے میں تبدیلی آ رہی ہے لیکن ہم میں ایک رجحان ہے کہ ہم نیگیٹیویٹی کی طرف دیکھتے ہیں پوزیٹیویٹی کی طرف نہیں دیکھتے ماشرہ بتدریج بہتر ہو رہا ہے دیکھیں میں ہمیشہ میرا یقین ہے کہ ماشرے میں اچھے لوگوں کی اکثریت ہے صرف باکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ جو غلط لوگ ہیں جو کرپٹ لوگ ہیں وہ بدقسمتی سے ہماری ہی وجہ سے وہ طاقت وردوں پر بیٹھے ہیں ہم جب ووٹ کرتے ہیں کیوں یہ نہیں سوچتے کہ یہ آدمی میرے لیے ہم یہ کہتے ہیں میری ایرورڈ بہت ہے سب سے پہلے وہ آدمی اپنی صفائی کرے کہ اس کے پاس جو عرب اور روپے ہیں دیکھیں کرپٹ آدمی اگر الیکشن میں کھڑا ہوگا نہیں پتا ہم میں سے کوئی اتنا بھولا نہیں ہے اس کو یہ نہ پتا ہو کہ یہ آدمی جو ہے جو الیکشن کے لیے کھڑا ہے یہ حلال کی کھاتا ہے حرام کی کھاتا ہے جو حرام کی کھاتا ہے اس کو تب غلط دیں گے وہ کیا کرے گا غلط لوگوں کو ہم اوپر خود لے آتے ہیں خود لاتے ہیں اس سے سوال ستار صاحب سے پوچھیں گے ستار صاحب آپ سے سوال ہے اسی بات سے جوڑ کے پوچھنا چاہتے ہیں بہت ٹائم گزر گیا لیکن ایک بات جو کہہ گئے اپنی کتابوں کہانیوں میں ماؤزے تنگ کہتے ہیں کہ میں نے تو اپنی جتنی پولیسی بنائی اور چائنا کو دا گریٹ چائنا بنایا ان میں سے ایک سب سے امپورٹنٹ یہ تھی جو تمہاری کتاب سے لی تھی قرآن کو کہتے ہیں جو تمہاری کتاب سے لی تھی کہ ہم نے جاننے والوں کو اوپر رکھا نا جاننے والوں کو نہیں آیت سر اس طرح ہے کہ اور جاننے والے اور نا جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے سر یہ جو علمیہ ہے کیا اس کی طرف امید ہے کہ یہ بدلے گا مجھے کتنا عرصہ ہو گیا 1982 سے جنرلزم میں تو اب تک جو کچھ دیکھا گیا ہے اس کے بعد اگر کوئی امید سے ہے تو میں اس کی امید توڑنا نہیں چاہتا اگر کوئی امید سے کیونکہ نہیں توڑنا چاہیے آپ کو لیکن بہرحال امید کے لیے کوئی اس کی سمٹمز ہوتے ہیں اس کی کوئی نشانیاں ہوتی ہیں کہ جہاں سے آپ گیج کرتے ہیں کہ یار امید بننی چاہیے سمٹم نہیں ہے اب دیکھیں بارش ہے نا یہ بارش اچانک بہت کم ہوتی ہے بارش ہونے سے پہلے کوئی نشانیاں آتی ہیں کوئی بادل چلتے ہیں کوئی یہاں وہاں سے بادل آتے ہیں کوئی ہوایاں چلتے ہیں کوئی بتا رکھتا ہے کہ بارش ہوئے گی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بغیر اس نشانیاں کے بارش ہوئے گی تو ہم لوگوں نے کیا گیا کہ ہم جب ٹی وی پہ آتے ہیں پہلے اخبار تھا ٹی وی آ چکا ماشاءاللہ جب سے ٹی وی آیا نا ٹی وی نے ایک بات کو انشور کیا کہ جناب یہاں پر کوئی کریٹیر ہے نہیں ہوگا جو ٹی وی پہ آ رہا ہے یا ٹی وی بول رہا ہے یا انکر پرسن ہے یا تذیعہ کر رہا ہے یا ریلسز کر رہا ہے جردہ لوگ آجو آ گیا ایک کوالیٹی کو میں نے انیس سو بیاسی سے جو آیا ہمارے بھی کئی ساتھی ہیں جو انیس سو ستر سے ہیں انیس سو پچھتر سے ہیں انیس سو اسی سے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ جناب گریجولی کیا ہوا گریجولی نہیں ہوا پہلے یہ گریجولی ہو رہا تھا پھر بڑی تیزی کے ساتھ ہوا کہ کوالیٹی اور میار کو ہم نے قربان کرنا شروع کر دیا اور پھر ماشاءاللہ ہمارے ٹی وی نے تو اتنی تیزی کے ساتھ ایک کوالیٹی ایک میار کو قربان کیا کہ ایک سمپل سی بات تھی جب اخبار تھا تو وہ خبر لکھی جاتی تھی اس خبر کو پڑھا جاتا تھا لکھنے کا عمل پڑھنے کا عمل بہرحال ایک مشکل عمل ہے اس کے بعد جب ٹی وی آیا تو یہ کہا گیا اور سنا گیا اور کہا جانا اور سنا جانا ایک بڑا آسان سا عمل ہے اب دیکھیں نا وہاں پر گیا پرنٹ تک جب بات تھی نا تو کوالیٹی کہیں نہیں کہیں سٹین کر رہی تھی اس کے بعد جب ٹی وی آیا نا تو ٹی وی نے ایک سکھایا میرا چوتھا چینل ہے ٹی وی ایک سکھاتا ہے میری بیعث ہوتی ہے کی ٹی وی چیخوں پکار کیوں کرتا ہے میں ڈائریکٹر پرگرامنگ سے پوچھتا تھا کہ ہماری جو نیوز کاسٹر ہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے یار اس کی جو پچ ہوتی ہے آواز کی یہ ہر خبر پہ ایک ہی جگہ پہ ہوتی ہے یار اس میں کوئی اتاہ چڑھاؤ نہیں ہو سکتا خبر کی انٹینسٹی اور ڈگری کو دیکھتے ہوئے اس کی پچکا ہونا ضروری ہے مثلا انٹرنیشن جو اس کے بارے میں جو چیزیں کہیں گئی ہیں اس میں یہ بات ثابت ہوئی ہے تو یہاں پر انہوں نے کہا خان صاحب میری بات سنیں اگر ہماری نیوز کاسٹر یا لڑکی ہو لڑکا ہو جب تک یہ چیخے گانی دیکھنے والا اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا اب دکھانے والا اس نے بھی کوالیٹی کی ایسی تیسی پھیر دی دیکھنے والا یہ دکھانے والا دیکھنے والا دونوں ملے ہوئے ہیں ان کی سائیکولوجی دیکھو نا ویور کی سائیکولوجی میں ایک خاص حد تک نا ایک چلاکی نظر آتی ہے جیسے انہوں نے کہا علی محمد نے کہ یا لوگ انہیں ٹاک شو دیکھنے شروع کر کم کر دی ایسا نہیں ہے مجھے لوگ ملتے ہیں میڈیا پرسن چار شو چار چینل بکت آ چکا ہوں ہمیشہ نکالا گیا ہوں ایک چینل سے دوسرے چینل دی سے چینل باہران ایک اور بیاس ہے مجھے لوگ ملتے ہیں کسی ایک انکر کا نام لیتے ہیں کہ جناب وہ تو جو ہے نا وہ ایران کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اگوانستان کے ساتھ جوڑا ہوا اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے انڈیا کے ساتھ جوڑا ہوا ہے چینل کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اگلے دن کیا ہوتا ہے اگلے دن وہ صاحب مجھے دوبارہ کہتے ہیں خان صاحب دیکھا وہ انکر آپ کو نا میں دیکھتا ہوں کہ یہ کتنی غلطیاں کر سکتا ہے اور کتنا یہ اپنی جو وفہداری کسی اور کے ساتھ ہے وہ نے بھاتا ہے. سو ویور کر رہا ہے ایک چلاکی ویور منافقت سے کام لے رہا ہے. سچا نہیں ہے مجھے کسی کا شو اگر پسند نہیں آیا اگر میں کہتا ہوں مجھے ٹاک شو پسند نہیں آیا میں دوبارہ نہیں دیکھوں گا اور میں دیکھتا بھی نہیں بہت کم ہوتا ہے کہ میں ٹاک شو دیکھوں تو جیسے عوام ہوتی ویسے رہنما تو جیسا ویور ہے تو ویسے سامنے ہم نے تیہ کیا تیہ کر لیا سوسائیٹی نے تیہ کر لیا بہت عرصہ پہلا تیہ کر لیا ابھی سوسائیٹی کے کچھ سیگمنٹ ہے جن کو پتا ہے کچھ سیگمنٹ کو نہیں پتا زیادہ تعداد وہ ہے جس کو نہیں پتا سوسائیٹی میں آپ اس میں تیہ کیا کیا ہے کہ جناب آئندہ سے ہم نے سچ نہیں بولنا سچ کے نام پہ سچ ہوگا لیکن اچھلی ہم جھوڑ بول رہے ہوں گے یہ بات تیہ ہوگی ہم نے جو سچائی کو جو دور کر دیا مثال کے طور پر مجھے اگر کوئی بندہ ملتا ہے کہ ہم نے خان صاحب باپ ٹی وی بڑی سچی باتیں کرتے میں کہا آپ کو اچھی لگتی ہیں کہندہ ہاں میں کہا سچ کے بارے میں تو میں نے ہمیشہ سوڑا یہ کڑوا ہوتا ہے آپ کو کیسے اچھا لگا اب یہ میرا سوال میں اس کی بڑی اس کی ڈیپتھ ہے میرے سوال میں کہ سچ کے بارے میں ہم نے ہمیشہ سنا کہ اس کی کڑوا ہوتا ہے آپ کو اچھا کیسے لگ گیا پتہ یہ جہدہ کہ وہ سچ کسی اور کے بارے میں کہا جا رہا ہے جس دن میں سوسائیٹی کے اوپر جاتا ہوں جس دن میں لوگوں کو سووہ ٹھراتا ہوں کہ دیکھو یہ پولیٹیشن ہے اس کے ساتھ جو ہم نے کرنا تھا بہت برا کیا ضرور سے زیادہ پولیٹیشن کے ساتھ برائی ہو گئے اور سیگمنٹ بھی ہے یہاں پر بیوروکریسی بھی ہے سیبل اینڈ میلٹری بیوروکریسی بھی ہے جوڈیشری بھی ہے خود میڈیا بھی ہے لیکن پولیٹیشن کو ہم نے ٹاپ پہ رکھا ہوا تھا مثلا یہاں پر میڈیا اور لوگوں نے تیہہ کر لیا تھا کہ جو ٹاپ پہ جس کو ہم نے ڈسکریٹ کرنا ہے وہ پولیٹیشن ہے یہ بات سیپریٹ ہے کہ پولیٹیشن کر کیا رہا ہے اس کے بعد کیا ہوا جب میں نے کہا سوسائیٹی ایسی ہوگی ہے جب علی محمد کہتا ہے کہ یار ایک کرپ بندہ الیکشن میں کھڑا ہے اب اس یہ بات ہمارے ہاں یہ بات تیہ ہو چکی ہے کسی بھی ایسے بندے کو الیکشن میں کھڑا کر دیا جائے جس کے بارے میں اس علاقے کے لوگوں کو یہ پتہ ہو اور وہ ان کو یقین ہو اور سب جانتے ہوں کہ یار یہ بندہ بڑا ایمان دار ہے انٹیگریٹی ہے اس کی انٹیگریٹی انٹیکٹ ہے اس کو اس کے گھر والے بوٹ نہیں دیں گے بجا کیا ہے وہ کہندہ یہ اپنے کام نہیں کرتا تو ہمارے گا کرے گا اب وہاں پر ووٹر بھی جو ہے یہ جو آپ نے جو بات کیے نا اپنے کام نہیں کرتا ہمارے شاہ صاحب سے اسی بات کے بارے میں سر یہ جو فنومن ہے ہمارے کام نہیں کرے گا یہ اس فنومن کی وجہ سے جو صحیح بندہ ہے وہ نومل ہی آگے نہیں آتا یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا کام ہی نہیں سیاست کیونکہ یہ ایک ایمبر جائے کہ سیاست کو نہیں بچوں کو پڑھایا جاتا کہ انجنئر بن جاؤ ڈاکٹر بن جاؤ سیاست نہیں پڑھا ہی جاتی کیا وجہ اس کی یہ بدکرسی تھی یا خوشکسنتی سے سیاست یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کا کوئی سکور کالیج نہیں ہے سر لیسٹ پریورٹی ہے یہ کوئی ادارہ ہی نہیں ہے اس کا ہر چیز کی ٹریننگ ہوتی ہے فوج کی پولیس کی بیروکریٹس کی انجینئر کی اکلا کی غرب کی نہیں اگر کوئی کسی کی ٹریننگ یا کوچک تو وہ صرف سیاسدان ہے بقیدہ جو ہے وہ پولیٹکل سائنس سبجیکٹس ہیں لیکن اسے ٹریننگ نہیں پڑھا وہ پھر جس انداز سے ہے پھر اس کا تو یہی ہے کہ یہ جو کام کرنے والی بات ہے یہ ٹھیک ہے لوگوں کی توکوتی ہے اور یہ جائز توکو ہے یہ کو غلط نہیں ہے یہ لگ بات ہے کہ سوریٹی میں کچھ ایسے اس میں میں شاہد ہے وہ میں نے جو کہنا جا رہا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو ووٹ اس لیے نہیں ملتا وہ کہتا ہے یہ اپنے کام نہیں کرتا تو ہمارے کہاں سے کرے گا اماندار انٹیگریٹی والے کو اس لیے جنرلی میں بات کرتا ہوں یہ جنرلی ہم میں یہ تنڈینسی ہے ہم اس کو مانے نہ مانے اب اس کو الگ بات ہے کہ بندہ کہی میں نہیں مانتا میں تو دوں گا اس کے گھر والے دے دیں بڑی بات ہے بلکل ٹھیک ہے یہی میرا خلاص سر وجہ ہے کہ ہم لوگ اپنے بچے کو شاید سیاستدان نہیں بنانا چاہتے ہیں کچھ بھی بکادہ اس کی کوئی ٹھیک کو دنیا میں ہے کہ ہی ایسے دارے ہیں ہیں جی دنیا میں ہے ایسے دارے ہیں ہیں ادارے بالکل ہیں مطلب مطلب بلکل سینس بکادہ ایک سبجیکٹ ہے وہ تو یہاں پر بھی بس ہوا ایسی ہے نا لیکن جو ای پایلٹکس ہے یہ بکادہ ایک سینس ہے ہم اس کو سینس کے دور میں لیتے نہیں ہیں ہم تو لیتے ہیں بس یہی کام ہوگا یا نہیں ہوگا جہاز ہوگا یا نجیاز ہوگا میرے ساتھ تھانا تک جائیں گے یا نہیں جائیں گے کوئی جاتا یا کوئی نہیں جاتا پھر مختلف ایٹیجیود ہوتے ہیں پلیٹیشن کے بھی اور وہ ووٹر کے بھی جس کی وجہ سے یہ ایک کچڑی اور پھر مناپلی پھر ان لوگوں کی بن گئی ہے پلیٹکس پہ جو کہ سیاست میں اپنے بچے کو نہیں بھیجنا چاہتے ہیں ہم شاید نہیں بھیجتے ہیں بڑے بڑے یہاں پر فیوڈلز جو ہے چونکہ ہمارے ملک میں سیاست جو ہے وہ اس کی جو بنیاد اور کمزہ جو ہے اس کا فیوڈلزم کہا ہے مطلب ہے نصر غریب کا بچہ جو ہے وہ تو انجینئر راکٹر کو پریفرنس دے گا نا وہ کیا کرے مطلب ہے کہ وہ اس میں پیسے کی گیم ہے اس میں کوئی شک نہیں سر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اس کے بعد واپس آئیں گے جی بات بالکل درست ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں ملک میں جو اچھی ہیں لیکن دکھانا بھول جاتے ہیں کسی نے بولا تھا کہ شاید پاکستان میں بلوچستان کا ایشو ہے وہ بڑا چل رہا ہے اس کو اٹھایا جائے دیکھنے والوں نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پڑاوس میں موجود ہندوستان میں تئیس انسر جنسیز چل رہی ہیں لیکن انہوں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس کو اٹھایا جائے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں